پنجاب سکواش کمپلس میں شروع ہونے والے اس کیم میں پاکستان کی رینکنگ ٹاپ ٹین کھلاری لڑکیوں کو شامل کیا گیا ہے کیم میں شریک کھلاریوں میں زویا حالد، رفت خان، روشنا محبوب، حبیبہ خان، آمنہ لطیف، مونیسہ ناصر، عرومہ کامران، کائنات لیاقت، سمر انجم اور آلیہ سرفلاز شامل ہیں اس تربیتی کیم کے کوچ محمد سلیم اور کیم کمانڈر محمد عمران کا کہنا ہے کہ کیم میں شریک کھلاریوں سے اچھے نتائج کی توقع ہے پاکستان میں لڑکیوں میں سکواش کا ٹیلنٹ اسی طرح ہے جس طرح لڑکوں میں اور پاکستان سکواش فیڈریشن نے یہ کیمپ جو ایشین جونئر جورڈن میں ہو رہی ہے اُن سلسلے میں لگایا اور لڑکیوں کی سکل امپروو کرنے کے لیے تو یہ جس طرح لڑکے پاکستان جو نام روشن کر رہے ہیں اس طرح لڑکیں بھی کر سکتی ہیں یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گی ان میں زیادہ تر سینئر بچییں بھی ہیں اور تین چار جو جونئر ہیں وہ سیکھ رہی ہیں اور خوش ہیں اس بات سے کہ پاکستان نے کیمپ لگایا یہ پنجاب سکواش کی وساست سے اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف گامزن رہیں گی اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ اس گیم میں آنا چاہیے کیم میں شامل کھلاری لڑکیاں صبح شام کے دو سیشنز میں تیاری کر رہی ہیں سابق انٹرنیشنل کھلاری گوگی علاؤدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی لڑکیوں کو بینل قومی میار حاصل کرنے کے لیے ابھی طویل سفر تیہ کرنا پڑے گا یہ ہے کہ وہ کلاس میں ہے جو وہ باہر کی لڑکیوں لیکن آج تا اس تا کہہ رہا ہے تو باہر بھیجا جائے تو میں سابقوں سے باہر جا کر کچھ میچز کھلیں گے جونئر ایشیا سکواش ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے پاکستانی گرلز ٹیم 18 جون کو لاہور سے اردن کے لیے روانہ ہوگی تربیتی کیم میں شریک کھلاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں صحیح تربیت دی جا رہی ہے اور لاہور میں لگائے جانے والے اس تربیتی کیم سے وہ بہت خوش ہیں لاہور کا کیم بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں پر ہمیں ہر فیسلیٹی دی جا رہی ہے پاکستان میں سی ویڈی کون سپ ہے پاکستان میں سی بوئیز آگے جا سکتے ہیں لیکن جس طرح کا کیمپ بھی لاہور میں ایسے کیمپ گرلز کے لگتے رہے تو انشاءاللہ گرلز بھی بہت آگے جا سکتے ہیں کیمپ میں بہت زیادہ تریننگ دی جاتی ہے جب سے کیمپ لگائے ہم ریگولر ہو گیا عام روٹین میں اتنی تریننگ نہیں ہوتی پاکستان میں جتنے زیادہ کیمپ لگیں گے لڑکیاں اتنی آگے آئیں گی کیمپ نہیں لگیں گے ہماری جو جنور ٹیلنگ ہے وہ آگے نہیں آئے گا اور جو ہم لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ پاکستان کا نام روشن نہیں کر سکتے اور میں سمجھتی ہوں کہ انہیں مزید کیمپ لگانے چاہے ہیں کیمپ اچھے ہم پاکستان فیڈریشن کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان لڑکیوں کی بھی سنی پاکستان سکواش فیڈریشن اگر اسی طرح تربیتی کیمپ کا نکات کرتی رہی تو گرلز ٹیم بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے جار سکواش کمپلیکس کی اس عمارت میں مستقبل کے لیے پاکستان کی سکواش سٹارز کو تیار کیا جا رہا ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ اس طرح کے کیمپ کا نکات زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ ان پلیئرز کو کھیلنے کے زیادہ مواقع محسر آسکیں کیمرامین آصف خان کے ساتھ آمیر رزا خان سٹی فورٹی ٹو